موسیقی رکھنا ہے تو مانا تو میں ان کو بلکل بھی نہیں کرتی ہوں کیونکہ آج سے اگر بچوں کو عادت پڑے گی نا ان چیزوں کی تو پھر آگے جا کے بچے کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے تو وہ بہت شوق سے روزے رکھتے ہیں اور یہاں پہ میں ریڈی کر رہی ہوں سہری سہری میں میں چار پراتھے بنا رہی ہوں سالن اور ریڈی آپ میں دیکھ لیا چکن چینے کا سالن بنا لیا تھا میں نے ساتھی آملیٹ بنا رہی ہوں آمنہ احمد کہہ رہے تھے کہ ہم نے ساتھ میٹھی لسی بھی بنانی ہے تو وہ ریڈی کرے گا اسمان میٹھی لسی اسمان ریڈی کر لے گا آج سہری اور افطاری آمنہ احمد کی پسند پہ ہی بن رہی ہے کیونکہ اتنی چھوٹی ایج میں وہ روزہ رکھتے ہیں جو فرض بھی نہیں ہے ان پہ اور اتنے خوش ہو کے رکھتے ہیں اسی چیز میں ہمیں خوشی ہوتی کہ بچوں کو آج سے عادت پڑے گی روزہ رکھنے کی تو انشاءاللہ بڑے ہو کے بھی رکھیں گے اور بلکل بھی تنگ نہیں کرتے اس لئے میں نے کہا تھا کہ آج سہری اور افطاری آمنہ احمد آپ نے مجھے بتانا ہے میں وہی ریڈی کروں گی پراتھی بھی ریڈی ہو چکے تھے سالن گرم کر کے میں نے ٹیبل پہ آل ریڈی لگا دیا تھا آل میس جو ہمارا آملیٹ ہے یہ بھی ریڈی ہو چکا تھا ایکشری میرا دل کر رہا تھا کہ میں فرائی ایک بنا ہوں لیکن آمنہ احمد کہتے ہیں ہم نے آملیٹ کھانا ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آملیٹ ہی ریڈی کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو میٹھی لسی ہے اسمان ریڈی کر رہا ہے بہت زیادہ چل ہ ہوتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے نمکین لسی اور میٹھی لسی وہ اسمان ہی بناتا ہے اس لیے میں ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتی کیونکہ اسمان کے ہاتھ کی نمکین لسی اور میٹھی لسی بہت مزے کی ہوتی ہے سہری کی جو پریپ پہ وہی دیکھیں یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے میرے آنے سے پہلے دیکھیں آمنہ نے بالکل ٹیبل سیٹ کیا تھا وہ کہتی ماما آپ صرف کھانا بنائیں ٹیبل میں سیٹ کروں گی تو وہ خود ہی اس نے سارا ماشاءاللہ ٹیبل سیٹ کیا ہے تو بس یہاں پہ ہم بیٹھ کیاپ کرنے لگی ہیں سہری اب ہو گئی ہے ماننگ ماننگ اٹھتے ہی میں کچن میں آگئی تھی کیونکہ یہ رات کے سہری کے برطن تھے جو میں نے واش کرنے تھے کیونکہ آج میٹ کا آف تھا اس نے دس محرم کی آف لیا ہوا تھا تو آج میں نے کچن کی کلیننگ بھی خود کرنی تھی کوکنگ بھی خود کرنی تھی تو کلین کرنے سے پہلے میں نے یہاں پہ آلو رکھ دیا تھے باائل کرنے کے لیے دہی بلوں کے لیے ساتھی میں پہاپ کے جی پڑھیا ہوا تھا بونلیس چکن پڑھا ہوا تھا جس کو میں نے باائل کر لیا نمک اور کالی مچ ڈال کے یہ مجھے سینڈوچز کے لیے اور ساتھ جو میں نے ایپل سیلڈ بنانا اس کے لیے مجھے یہاں پہ چکن کی ضرورت تھی وہ باائل کر رہی ہوں ساتھی یہاں پہ جو ایلو پاستہ ہوتا ہے نا یہ بھی میں نے سیلڈ میں ڈالنا تھا جو میں نے ایپل سیلڈ کے لیے میں نے یہاں پہ ماکرونی ہے وہ بھی باائل کر لیے ساتھی چکن بھی کر رہی ہوں آپ کو پتہ ماکرونی جلدی بائل ہو جاتی ہے تو اس کو بس میں یہاں پہ سٹین کر کے ساتھ ہی میں نے کچن اچھی طرح سے کلین کر دیا تھا اور ابھی چکن جو پوٹیٹو وہ ہو رہے تھے آپ کو پتہ ہے پاستہ تو آرڈی جلدی ککو ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو سٹین بھی کر لیا ہے کچھ ویجیٹیبلز منگوائی تھی وہ بھی میں نے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ دی تھی اب سب سے پہلے بناتے ہیں اپنی فرس پریسپی آمنہ احمد کی جو فرس ڈیمانڈ تھی نا وہ یہ تھی کہ ایپل چکن سیلڈ آپ نے ضرور بنانا ان کو بہت زیادہ پسند ہے انہیں میٹھا ویسے بھی بہت پسند ہے تو سب سے پہلے انہیں نے کہا تھا کہ ماما آپ جیسے سنوزان میں بناتی تھی نا آپ نے آج بھی ہمیں بنا کے افتاری میں دینی ہے تو یہاں پہ میں نے مائنیز کریم دودھ اور جو ایپل ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے پیل کر کے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اب اس کو ہم سب سے پہلے چل کریں گے جب تک ہمارا پاستہ اور چکن اچھی طرح سے روم ٹپریچر پر تھنڈا نہیں نہ ہو جاتا تب تک میں نے یہی سوچ جاتا کہ ان چیزوں کو بنا کے ایپل کو اندر ڈال کے مکس کر کے اس کو چل کرنے کے لئے فریج میں رکھ دیتی ہوں قانٹیٹی اور جو انگریڈینٹس آپ کو نیچے ڈسکپشن میں مل جائیں گے باول میں میں نے کریم مائنیز ملک اور پاوڈر شوگر پاوڈر شوگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا نارمل شوگر لینے اس کو گرائنڈ کرنا وہ پاوڈر شوگر ہی بن جائے گی میں نے اور لیڈی بنا کے رکھی ہوتی اس لئے میں جب بنانے کی ضرورت نہیں پڑی اس کے بعد کالی میرچ کا پاوڈر نمک ڈال کے اچھی طرح سے آپ نے ساری چیزوں کو مکس کرنا ساتھ ہی ایپل ایڈ کر دینا ایپل ایڈ کر کے مکس کر کے آپ نے اس کو گھنٹکلے فریج میں رکھنا ہے جب تک آپ کا جو چکن ہے اور جو پاستہ وہ اچھی طرح سے روم ٹپیچر پر تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک باول میں شفٹ کر کے چکن اور پاستہ ڈال کے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بچوں کو اس طرح کی چیزیں کافی پسند آتی ہیں بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے اس کو آپ نے ضرور بنائیے گا دعوت ہوتا باپ بنا لیں یا ویسے کچھ کھانے کو میٹھا دل کر رہے تو ایزی ہے کوئک کے جلدی بننے والی ہیں تو آپ اس کو بنا کے فریج میں اچھی طرح سے چل کر کے کھائیں سیکنڈ ایسپی کی جو ڈیمانڈ تھی وہ دہی بلے دہی بلے میرے پوری فیملی کو بہت زیادہ پسند ہے روز بنتے میں روز دہی بلے بناتی ہوں تو آج تو ویسے افطاری تھی تو آج تو یہ مست بن نہیں تھے تو یہاں پہ چینلے لیے تھے بھلیاں تھیں آلو بوائل تھے ٹماتر تھا پیاز وغیرہ تھے مسالے میں میں ڈالتی ہوں کالی میچ کا پاودر نمک چاڑھ مسالہ اور لال میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے حاصل سے جو سپائسز ہیں اکارڈنگ ڈو یور ٹیسٹ آپ اس طرح سے رکھا کریں ہم تھوڑا سا سپائسز زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کو جس طرح سے سپائس لیول آپ کو پسند ہے آپ اس طرح سے رکھ لیں اور یہ جو تھرڈ ایسپی ہے نا سینڈوچیز یہ میری اور میرے بچوں کی ہے کیونکہ میرا بھی کافی دنوں سے دل کر رہا تھا سینڈوچیز ہورا کھانے کو تو میں نے کہا ضرور بنائیں گے تو آج میں بہت ہی مزے کے منٹ جو سینڈوچیز ہے نا چکن بلکہ منٹ چکن سینڈوچیز اس کو کہیں بہت ہی مزے کے بنتے بہت ہی ایزی ہیں یہ جو چٹنی تھی نا منٹ کی یہ میں نے already ready کی بھی تھی کیونکہ دہی بلوں میں میں نے ایڈ کرنی تھی اور ساتھی مجھے یہاں پہ سینڈوچیز کے لیے بھی چاہیے تھی اب یہاں پہ میں نے کنٹینر میں کریم آئینیز 2 ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ جو گرین چٹنی ہے میں نے اس ٹائم 1 ٹیبل سپون کیا تھا مجھے کم لگ رہا تھا اس کے بعد میں نے 1 ٹیبل سپون اور ایڈ کیا تھا اس کے بعد جو ادھرک پاوڈر ہے آپ کے پاس لسن پاوڈر ہو ادھرک پاوڈر ہو آپ کوئی بھی ہو آپ اس میں یوز کر دیں 1 ٹی سپون آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے کالی میچ کا پاوڈر نمک اور ساتھی چکن اس کے اندر ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ لینا ہے ہاپ جو چکن تھا ہم نے سیلڈ میں یوز کر لی ہاپ یہاں پہ سینڈوچ اس میں یوز ہو گیا اس کے بعد آپ نے فور ایکس لینا ہے اس میں نمک کالی میچ کا پاوڈر ڈال کے اچھی طرح سے ہم نے اس کو پھینڈ لینا ہے اس کے بعد پہن میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو سکرمبل ایک بنا لینا ہے ٹھیک ہے موٹے موٹے پیس کر لیجئے گا یا اس طرح کی یا آپ ایک کو سکوائر میں کٹ کر لیں تاکہ برڈ کے اوپر اچھی طرح سے آ جائے اسی پہن میں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے برڈ کو کی جو سلائسز ہیں ان کو صرف گرم کرنا ہے 2 منٹس کے لیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ ماجرین ایڈ کر لیں آپ اس کے اوپر بٹر لگا دیں لیکن بٹر سے زیادہ اچھا ذائقات ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طرح سے بٹر لگا لیں آپ چاہیں تو یہاں پہ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں چکن جب ہم ڈال دیں گے ہمیں کیچپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو کیچپ بھی لگا لیں لیٹس لیو جو ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں پاس نہیں اویلیابل تھے اس لیے میں نے نہیں لگایا اگر آپ کے پاس ہوں گے تو ضرور ایڈ کیجئے گا ساتھ اس کے اوپر جتنا بھی آپ چکن کی فیلنگ کرنا چاہتے ہیں آپ چکن اس کے اوپر ایڈ کر لیں ساتھ یہ ایگ رکھیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے اس کی جو اوپر فرنٹ والی سلائز ہے اس کو اوپر بٹر لگا دینا ہے کیونکہ اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی سے بن جائیں بٹر جو ہے میں نے دونوں سائڈوں پر لگا دی ہیں ٹو منٹس لگیں گے یہ اچھے تھے کرسپی اور کنچی سے بن جائیں گے اس طرح کا جب کلر آئے گا سمجھے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کے اندر کیچپ لگائیں لیٹس لیو لگائیں چلی ساوس لگائیں جس طرح آپ کو پسند ہے آپ ویرییشن کریں آپ کو جو چیزیں پسند ہے آپ لگا سکتے ہیں ہمیں جیسے پسند تھا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے بس اس کو میں نے یہاں پہ کٹ کر لیا اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے سمپل ایزی کوک اور بچوں کو تو اس طرح کی چیزیں ویسے ہی بہت پسند آتی ہیں یہ دیکھیں سیکنڈ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اب میں یہاں پہ ریڈی کر رہی ہوں ونگز میں نے آپ کو پتہ ہے میرینیٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ بچے اب شوق سے سکول لے کے جاتے ہیں میرے بچے اب نگرز بلکل شوق سے نہیں کھاتے کیونکہ جب سے میں نے یہ ونگز گھر میں بنانا شروع کی ہیں بچے بلکل بھی نگرز نہیں کھا رہے یہاں تک کہ سکول بھی نہیں لے کے جاتے وہ یہی کہتے ہیں ہمیں ونگز دے دیں کیونکہ جو ونگز ہوتے ہیں وہ فل فیلنگ کر دیتے ہیں آپ کے بیلی کو بچوں کو بکھا نہیں رہنے دیتے ہیں نگرز اتنا بیلی فل نہیں ہوتا تو بچے ماشاء آپ گروت میں ہے تو وہ ان چیزوں کو زیادہ لائک کرتے تو میں وہی ان کو دیتی ہوں جو شوق سے وہ کھا لیتے ہیں تو آج کر وہ ونگز لے کے جاتے ہیں سکول میں نگرز بلکل بھی نہیں کھاتے نگرز ہیں گھر میں تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ برگر کے اندر نہ ان کے پیسز کر کے بچوں کو اچھی طرح سے برگر بنا کے دے دوں گی کیونکہ اس طرح سے وہ بلکل بھی نہیں کھا رہے ہیں تو ویس تو کرنی سکتے تو اب یہاں پہ میں فرائز بنا رہی ہوں فرائز میں نے یہاں پہ کٹ کر لی جس میں نمک ڈال دیا تھا لال میچ کا باوڈر تھا کوٹیوی لال میچ تھی اور کالی میچ وگرہ تھی اور ساتھی کون فلو ڈال کے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لی اچھا یہاں پہ میں ایک ٹپ دے دوں جب آپ کون فلو لگا لیتے ہیں تو اس کو بالکل بھی آپ نے ٹائم نہیں دینا ہوتا اسی ٹائم اس کو فرائے کرنا ہوتا ہے ونانا ہی جو چپس ہوتے ہیں وہ کرسپی نہیں بنتے بس اس طرح سے بلگے کہلیں سوفٹ سوڈ بنتے تو بس جس طرح سے آپ کون فلو ایڈ کریں چپس کے اندر اسی ٹائم اس کو کڑائی میں ڈال دیں اور یہاں پہ دیکھیں ونگز بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور جو فرائز ہیں وہ بھی مارے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ نے ونگز کی فل آپ کو ریسپی چاہیے اوپر لنک دے دوں گی وہاں پہ کلک کر کے آپ فل دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں کیسے میرینیٹ کرتی ہوں اور یہاں بھی جو ہماری افطاری ہو بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو سب سے پہلے آپ نے لائک کرنا ہے اس کے بعد جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو کلک کرنا ہے مجھے کمنٹ میں بتا دینا ہے کہ آپ نے لائک بھی کر دیا سبسکرائب بھی کر دیا اس کے بعد جو میرا لنک ہے اپنی فیملی فلینز کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ